ارے سنچین ہم بھی کتنے ہی جیدہ غریب بھائی کبھی تو میں بھی گوڑ اوپی حلک ہوتا تمہیں کتنا ہی جیدہ خطرناک ہوتا ارے نئی سنچین یہ کیا یہ سپورٹ کے اندر اتنے خطرناک آگ کیوں لگی ہے دیکھ بھائی سنچین ارے باپ رے نئی ارے یہ کیا ایک کام کرتا ہوں سنچین آجے جلدی میرے بھائی میرے پیچھے جلدی سے اس بوٹ کی چل کے آگ بجھائیں گے ارے دوستو آخر کار ایسا اس بوٹ کے اندر ہوا کیا کہ اس کے اندر اتنی خطرناک آگ لگی بیچارہ اس بوٹ کو جو بھی چلا رہا ہوگا وہ بھی جل کر بھسم ہو گیا ہوگا جلدی سے مجھے اس آگ کو بجھانا ہوگا کیسی بھی کر کے آپ پلیز میری مدد کر دو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو نئی کیا تو اور چینل کو سبسکرائب ارے دوستو میں کیا کروں جلدی مجھے اسے بجھانا ہوگا ارے دوستو یہ کیا اس کے اندر تھے ایک بہت ہی خطرناک باکس ہے جس کے اوپر حلک چھپا ہوا ہے ارے دوستو جلدی سے اس کو آگ کو بجھاتا ہوں ایسا اس باکس کے اندر کیا ہے مجھے دیکھنا ہوگا جلدی جلدی بجھا فائنلی دوستو میں نے آگ کو تو بجھا دیا اب ایک کام کرتا ہوں جلدی سے اس باکس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اپنے ڈرون کی مدد سے اپنی پہاڑی کے سائیڈ رکھوں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کیا خرکار اس باکس کے اندر کیا ہے آجا سنچین ارے ابھی کھولتا ہوں بھائی دیکھ تو یہ لے اور اب اس کو کھولیں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر کیا نکلے گا کبھی ہو سکتا یہ لے کبھی ہو سکتا ہے کبھی ہم گوڈو پی حلک بن جائیں مسائے گا یہ لے ارے میں نے یہاں پر چاروں طرف بوم لگا دی ہیں یہاں پر یہ لے میں نے یہاں پر چاروں طرف اسٹی کی بوم لگا دی ہے سنچین آجا بھائی ابھی میں اس کو فوڑنے والا ہوں ارے پاپ لے مال جا ارے نہیں سنچین یہ کیا اس کے اندر تو بہت ہی خطرناک ایک بڑا سا جائنٹ پورٹل نکلا ہے ارے دوستو یہ پورٹل تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے سنچین دیکھ بھائی ارے فلینک نے بیا تم کہاں پر جا رہے ہو ارے سنچین میں جا رہا ہوں آجا بھائی تو بھی آنا چاہتا ہے تو ارے رہ پاپ رہ نہیں آرے دوستو یہ کیا یہ میں کہاں پر آ گیا ارے دوستی تو بہت خطرناک جگہ لگتی ہے مجھے یہ میں کہاں پر آ گیا ہاں تو بچو تمہیں اگر گوڈ اوپی حلک بننا ہے تو تمہیں اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنا ہوگا سمجھ گئے کیا آپ بات کرو گرین فادر جی گوڈ اوپی حلک ہاں تو کون ہے نمونے ارے میرا نام فرینکلنگ ہے میں بھی گوڈ اوپی حلک بننا چاہتا ہوں پلیز آپ مجھے اپنے سکول میں جوئن کر لو بچے اگر تو میرے سکول میں جوئن ہونا چاہتا ہے اور جیتنا چاہتا ہے تو تجھے اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کرانا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی اس کے بعد ہی تو گوڈ اوپی حلک بن سکتا ہے تجھے یہاں پر جگہ جگہ پر بائک کار ملے گی ایکس چینج کرنے کے لیے تجھے یہاں پر ان سبی کو چینج کرتے ہوئے برگر والے ریم سے ہوتے ہوئے جانا ہے بچے اس کے بعد یہ دیکھ تجھے گوڈ اوپی شٹرونگش حلکہ سوٹ ملے گا کیا آپ بات کر رہے ہیں دوستو مزائے گا گوڈ اوپی شٹرونگش حلکہ سوٹ اور یہاں پر یہ دیکھیں دوستو اس کی ٹائمر شروع ہو چکے ہیں اور اس کو یہ دھائی منٹ کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہے اس چیلنج کو اگر یہ دھائی منٹ کے اندر اندر اس چیلنج کو کمپلیٹ کر دیتا ہے تو اس کو ملے گا گوڈ اوپی شٹرونگش حلکہ سوٹ تو دوستو چلو دیکھتے ہیں پہلے بھلے یہ کیا کر پاتا ہے یہ اس چیلنج کو کمپلیٹ کر بھی پائے گا یا نہیں ایرے میں تو کر دے گا بھئی جلدی جلدی جاتا ہوں ویسے میں بہت جیدہ گریب ہوں میری دل سے تماننا تھی کہ میں بھی کبھی گوڈ اوپی بنوں میں پہلے بہت جی گریب سا مزدور ہوا کرتا تھا پر آج میں یہاں پر گوڈ اوپی حلک بننے کے لیے آیا ہوں اور میں بھی گوڈ اوپی حلک بن کے رہوں گا کافی جیدہ مزا آئے گا جلدی جلدی جاتا ہوں ارے دوستو سناب سبی نے یہ بول رہا ہے کہ یہ کافی پہلے کبھی مزدور ہوا کرتا تھا اور آج یہاں پر گوڈ اوپی حلک بننے کے لیے آ گیا اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں کہ یہ گوڈ اوپی حلک بھلا بن بھی پائے گا ارے دوستو اس کے تو بہت بری طرح سے لگی اور وہ ڈھائی منٹ کے اندر اندر اس چیلنج کو کمپلیٹ نہیں کر پایا تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر اس کا ٹائمنگ چل چکی ہے تو دیکھتے ہیں بھلائیے ڈھائی منٹ کے اندر اندر اس چیلنج کو کمپلیٹ پر کر پائے گا کیا آپ بات کر رہا ہے دوستو سناب سبھی نے یہ بول رہا ہے کہ یہ پہلے کوئی چائے کی دکان تھی اس کی یہ چائے بیکہ کرتا تھا اور آج یہاں پر گوڈ اوپی حلک بننے آئے ارے دوستو نہیں یہ دیکھیں اس کی بائک تو کافی زیادہ خطرناک ہے اس کے اندر تو بوشٹ بھی ہے دوستو یہ بوشٹ کی مدد سے نیچے نہیں گرا اور یہ اوپر تک آ گیا جلدی جلدی جاتا ہوں میرے بچے بھی بولیں گے پاپا تو گوڈ اوپی حلک بننے مزا آیا چل 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 جلدی جلدی چل ارے نہیں دوستو سناب سبھی نے یہ بول رہا ہے کہ میرے پاپا بھی بولیں گے مطلب میرے بچے بھی بولیں گے کہ پاپا جی گوڈ اوپی حلک بننے ارے نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو وہ گوڈ اوپی حلک کا سوٹ مجھے ملنا چاہیے اس کو کیسی بھی کر کے ہارا دو اے فرینکلنگ کیا بولا تو دیکھ دیکھ میرا جمپ کرتا زیادہ جلدی جلدی جاتا ہوں اور جلدی جا کے چیلنج کو کمپلیٹ کروں گا ابھی بھی میرے پاس میں ٹائم بہت زیادہ ہے اے 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 ایہا ٹائم تو بہت کم بچا ہے مجھے تو ایسا لگاتا ابھی تین منٹ بچی ہوگی کیا پاگل واگل تو نہیں ہے ڈھائی منٹ کا تو سارا یہ چیلنج ہے ڈھائی منٹ کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے اور بول رہا ہے تین منٹ بچی ہیں یہ دوستو یہ بدھو بدھو لگتا ہے مجھ کو اے فرینکلنگ بدھو نہ بولی اے یہاں پر جلدی سے مجھے یہاں پر یہ بائک کو ایکچن کرنا ہوگا اور یہاں پر ایک سوپر کار لینے ہوگی جو بگگی ٹائپ کی کار ہے یہ کیا یہ تو تین پنیوں کی کار ہے مزا ہے گا اے نہیں دوستو یہ کیا مجھے مجھے کے چکر میں بچارہ ہار نہ جائے کہیں یہاں پر گول گول گھوم رہا ہے اے میں نہیں ہاروں گا اے نہیں دوستو یہ کیا یہ تو بچ گیا اے یار مجھے لگا تھا یہ ہار جائے گا ویسے دوستو یہ ہار تو جائے گا کیونکہ اس کے پاس میں یہ دیکھئے ٹائم بہت کم بچائے اور صرف اور صرف چوبیس سیکنڈ تیس سیکنڈ بائیس سیکنڈ اے یہ کیا یہ تو ہار گیا اے بچا جو مجھے میں ہار جائے گا یا میرا لگ جائے گی اے با با ممی با دوستو بہت بری طرح سے مارا گیا ہارا گیا چلو خیر کوئی نہیں اب اس بندے کو دیکھیں گے بھلا یہ ڈائی منٹ کے اندر اندر اس چیلنج کو کمپلیٹ کر بھی پائے گا یا نہیں ویسے دوستو یہ بندہ تو کافی زیادہ ایک دم فارم میں لگ رہا ہے دوستو مجھے لگ رہا ہے کہیں یہ جیت نہ جائے چلو خیر کوئی نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو کہ یہ بھلا جیت پائے گا یا نہیں دوستو میں پہلے ٹیچر ہوا کرتا تھا اور میں ابھی سکول وغیرہ چھوڑ کے یہاں پر گوڈوپی حلق کا سوٹ جیتنے کے لیے آیا ہوں مجھے یہ گوڈوپی حلق کا سوٹ مل جائے تو اس کے بعد تو بلے بلے ہو جائے گی میری مزہ ہی آ جائے گا کیا آپ بات کر رہا ہے ارے دوستو سنا آپ سبھی نے یہ بول رہے ہیں کہ یہ پہلے ٹیچر ہوا کرتے تھے اور آج ہی اپنے سکول وغیرہ چھوڑ کر سب کچھ یہاں پر آج یہ ریم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر سکول میں جوئن ہو چکے ہیں خود بھی جو کہ پہلے سے خود بھی ٹیچر تھے کیونکہ یہاں پر ان کو گوڈوپی حلق کا سوٹ جیتنا ہے دوستو یہ تو بہت بڑی دکت ہو جائے گی ایسا کیسے مطلب بتاؤ یہاں پر ٹیچر بھی سکول چھوڑ چھوڑ کر یہاں پر گوڈوپی حلق بننے کے لیے آ رہے ہیں یہ کیا دوستو یہ ہو کیا رہا ہے اے کچھ نہیں ہو رہا دماغ خراب نہ کر فرینکلنگ تو اپنے کام سے کام رہا کیے تھے آہ ارے کیا ہو گیا یہی پر کوئی نہیں مجھے جلدی آگے پڑنا ہوگا یہ تو دکت ہو جائے گی آرے نائی میرا ٹائم بہت کم بچائے مجھے بچائے ہو کوئی آہ یا ماما آہ ارے نائی دوستو بہت بری تھراؤ سے ہار گیا ویسے اس کا ٹائم بہت کم بچا تھا چلو خیر کوئی نہیں ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بھلا ڈائی منٹ کے اندر اندر اس چیلنج کو کمپلیٹ کر بھی پائے گا یا نہیں یہ بندہ کافی ہی جیادہ انٹیلی جنٹ ہے یہ دیکھنے میں بدھو لگ رہے پر کافی انٹیلی جنٹ ہے شلو دیکھ لیتے ہیں دوستو کہ یہ بھلا کیا کر پاتا یہ جیت بھی پائے گا یعنی اے میں تو جیت چاہتا میں تماسہ دکھا کرتا تھا تماسہ کیا آپ بات کر رہا ہے دوستو یہ تو واقعی میں اس کی آواز دیکھیں آپ سبی نے اس کی آواز تو اگڑم سب سے الگ ہے اگڑم یہ تو ریر آواز کا ہے دوستو یہ بول رہا ہے کہ یہ پہلے کوئی تماظا دکھایا کرتا تھا مطلب یہاں پر یہ کوئی تماظا ارے بھائی تماظا کائے سے دکھاتا تھا تُو ارہ میں جادو کرتا بندروں سے دکھاتا تھا بندروں سے کیا آپ بول رہا ہے بندروں سے اے اے کیا بات کر دی کبھی ہم بھی چھوٹے تھے تو ہم بھی تماسہ دیکھا کرتے تھے ارے یہ کیا یہ تو ہار جائے گا دوستے اس طرح سے اے ارے نہیں دوستو بہت بری طرح سے مارا گیا چلو خیر کوئی نہیں ابھی میرا نمبر ہے دوستو اور مجھے تو کافی ڈر لگ رہا ہے کہیں میں ہار نہ جاؤں اور میرا سنچین بھی وہیں ندی کے پاس میں ہے مجھے جلدی اپنے سنچین کے پاس جانا ہوگا دوستو جلدی جلدی جاتا ہوں اور جلدی سے چیلنگ کو کمپلیٹ کر دوں اس کے بعد مجھے گوڑے اوپی ہلکا سوٹ مل جائے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہو مجھے گوڑے اوپی ہلکا سوٹ ملے تو پلیز آپ میری مدد کر دو جلدی آپ اس ویڈیو کو لائک کر دو نئے کیا ہے تو اور چینل کو سبسکرائب بھی جلدی جلدی مجھے چلنا ہوگا میرے پاس میں ٹائم بہت کم ہے دوستو یہ دیکھئے سیکنڈ کتنی ہی سپیڈ سے یہاں پر بڑھتی جاری ہیں اور میرے پاس میں صرف اور صرف ایک منٹ 56 سیکنڈ 55 سیکنڈ 54 سیکنڈ یہ تو بہت بڑی دکت ہو رہی ہے جلدی جلدی مجھے یہاں سے سپیڈ میں بڑھتے ہوئے آگے چلنا ہوگا دوستو اور مجھے جیتنا ہوگا اس چیلنج کو کیا کروں میری کچھ سمجھ نہیں آرہا پلیز پلیز آپ مدد کر دو کومنٹ میں فرینکلنگ اوپی ہے سنچین اوپی لگ دو جس سے کہ میرا سنچین مجھے مل جائے گا سنچین تو چنتا مت کرنا بھائی میں آن ہوا تیرے پاس میں فرینکلنگ بھائی آ جاؤں کیا آپ بات کر رہا ہے ارے دوستو مجھے سنچین کی آواز آئی تھی ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے سنچین یہی پر اس ریمپ کے نیچے ہی کھڑا ہے مجھے بلا رہا ہے مجھے آواز دے رہا ہے چلو جلدی جلدی مجھے سنچین کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں جلدی ہی مجھے سنچین کے پاس چلنا ہوگا تو دوستو یہ دیکھئے میں نے بھی یہاں پر تین ٹائروں والی ایک کار لے رہی ہے ویسے یہ بہت عجیب اور غریب طرح کی کار ہے کہیں یہ مجھ کو گھرانے دے پر یہ دوستو بہت زیادہ خطرناک لگتی ہے چلو خیر کوئی نہیں جلدی جلدی سنچین کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں میرے پاس میں صرف اور سیف 54 سیکن 53 سیکن 52 سیکن یہ ہو کیا رہا ہے میری سیکنڈ ٹائم اتنی سپیڈ سے کیوں بڑھ رہے ہیں دوستو مجھے تو کافی جیدہ ڈر لگ رہا ہے کہیں میں ایسا نہ ہو یار ریم پر یٹکا رہے جاؤں رہے باپرے نہیں 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 یہ کیا رہے گھوم جا پوچھ لے بھائی ارے دوستو کیسی بھی کر کے اس کو پوچھ لی وارنہ میں ہار جا رہے ہیں ارے باپرے بچ گیا دوستو یہ وینڈ ویل تو کافی جیدہ خطرناک ہے ابھی یہ مجھ کو ہرا دیتے چلو خیر کوئی نہیں ارے یار یہ در ٹائم بہت کم بچائے ادھر یہ وینڈ ویل میرا دماغ خراب کر رہے ہیں دوستو میں کیا کروں میری کچھ سمجھ نہیں آرہا پر کوئی نہیں مجھے بہتی سپیڈ میں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ میرے پاس میں صرف اور سیف 11 سیکنڈ 10 سیکنڈ 9 سیکنڈ 8 سیکنڈ چال چال یہ ارے دوستو جلدی مجھے فنس لائنگ تک پہنچنا ہوں گا یہ دیکھئے ارے واہ دوستو میرے پاس میں صرف اور سیف 3 سیکنڈ بچی تھی اور اس سے پہلے پہلے میں فنس لائنگ تک پہنچ گیا اور یہاں پر ٹائمر ختم ہو گیا تو یہ دیکھئے میں نے اپنے سوٹ کو بھی پہن لیا اور میں بنچ چکا ہوں دوستو گوڑ اوپی شٹرونگ ہے شلک دوستو مزا ہی آگیا اگر آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز چاہیے تو جلدی کومنٹے میں نیکسٹ پارٹ لے گو اور یہ جو آپ کے سامنے سکرین پر ویڈی آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لو میں تو جل سے سنچن کے پاس جاتا ہوں دوستو